جو مسجد تھی بلال مسجد تین منزلہ مسجد وہ بھی نظر نہیں آ رہی یہاں پہ ایک مسجد شہید ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ مارکیٹ تھی وہ بھی مکمل سلاب میں بے گئے ہیں اور سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ایریا میں تقریباً پچیس تیس مکانات وہ بھی سلاب کی نظر ہو چکے ہیں یہاں سے یہ بہرین بزار آدھا حصہ اس جگہ سے آگے مکمل جو بہرین ہیں وہ مکمل سلاب میں بہت چکا ہے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے نہ وہ پلازے نظر آ رہے ہیں نہ وہ ہوتل نظر آ رہا ہے نہ بزار والی بچ نظر آ رہی ہیں نہ بزار میں جو مسجد تھی بہت خوبصورت مسجد تھی جو دو آزار دس کے سلاب میں بھی شہید ہو چکی تھی دوبارہ حکومت نے اس کو تعمیر کی تھی اور آج وہ بھی اس وقت تک سلاب کے زید میں ہے ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کل ہم جس جگہ پہ بزار کے اندر جو بریش تھی اس پہ ویڈیو بنا کے جو ہم نے شیئر کی تھی آج نہ وہ بزار نظر آ رہا ہے نہ وہ بریش نظر آ رہی ہیں پورے بہرین کو دریائی سوات اور درال خوٹ کے لہروں نے اپنے لپیٹ پہ لیا ہے جو مسجد تھی بلال مسجد تین منجلہ مسجد وہ بھی نظر نہیں آ رہی ہیں اور اس وقت کلام سے اتروڑ مہودن سے ایک طرف اس طرف سے جو سلاب کا ایک باؤ آپ کو نظر آ رہا ہے جو ہم آپ کو سکرین پہ دکھائیں گے یہ کلام سے ہوتی ہوئی دریائی سوات آ رہی ہیں اور یہ بیچ میں یہ ہوتل ہے اور بیچ میں مین بازار تھا اس پہ بھی سلابی ریلی پہنچ چکی ہے اور مکمل بہرین کو اپنے لپیٹ پہ لیا ہے اگر میں آپ کو تعداد بتاؤ تو گھنٹے لگ جائیں گے کئے گاؤں کئے بازار کئے مارکیٹے صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں اس وقت سوات اور مدین بہرین میں اور بہرین کی پوزیشن تھوڑی زیادہ خراب ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا بہرین اس وقت سلاب کے لپیڑ میں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ پانی گزرتا ہوا جا رہا ہے رات گئے تک بہرین میں یہ سلابی ریلی نکل چکی تھی دو بجے اور دو بجے کے بعد اس نے بلکل سانس نہیں لی ہے بڑے بڑے پہاڑ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سلابی ریلی کی نظر ہو چکے ہیں اور پورے پورے گاؤں اس وقت دریائی سواد کھا چکی ہیں حکمہ موسمیات کے مطابق آج رات تک بارش کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا آپ بھی ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں فقط بارش بھی بہت تیز ہے اور بارش کے ساتھ ساتھ ہواد بہت تیز ہے اور میں بھی کبھی ہائٹ پہ چٹ کے میں آپ نے لوگوں کے لئے اپنے یوٹیوب کے دوستوں کے لئے ویلاک بنا رہا ہوں اور ہمیں اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیرین درال خوڑ کے جو مناظر ہیں یہاں پہ ایک مسجد شہید ہو چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ مارکیٹ تھی وہ بھی مکمل سلاب میں بے گئے ہیں اور سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ایریا میں تقریباً پچیس تیس مکانات وہ بھی سلاب کی نظر ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو دکھائیں گے آگے درال ویلی میں جیل لگن آرین گنتڑو غیرہ وہاں پہ بھی کافی نقصان ہو چکا ہے اور کافی مکانات سلاب میں بے گئے ہیں یہ ابھی درال خود کے جو خوفناک مناظر ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وادی بیرین سے اور تقریباً اس وقت وادی بیرین مکمل سلاب کے لپیڑ میں ہیں آدھا پارہین جو اس وقت سلاب نے اپنے لپیڑ میں لیا ہوا ہے اور مسلسل بارش کی وجہ سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے کتنا خوفناک پانی جو آپ ہمارے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بیرین کی اس وقت یہاں پہ دو بریجز تھے وہ سلاب کی نظر ہو گئے مسجد تھی وہ بھی شہید ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ آگے جیل محلہ بیر محلہ یہاں پہ کافی مارکیٹ سی شاپنگ مال تھے یہاں پہ وہ بھی مکمل سلاب میں بہت چکے ہیں درار خوڑ کے اطراف میں تقریباً سینکڑوں مکانات کے ساتھ ساتھ مارکیٹ اور کئی مسجدیں وہ شہید ہو چکی ہیں مکان اور مارکیٹ جو سلاب میں بہت چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہرین کے تازہ مناظر جو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سکرین پہ انتہائی خوفناک مناظر